میں نے اپنی دادی سے سنا خود براہ راس اللہ تعالیٰ میری دادی کی مغفرت فرمائے وہ حضرت معنی عبد الرحیم رائیپوری رحمت اللہ علیہ سے بیت تھی سہارنپور میں تو بڑے بڑے بزرگوں سے سہارنپور میں ان کا تعلق تھا تو وہ واقعہ انہوں نے سنایا کہ وہاں سہارنپور میں جب قہد پڑتا تھا اور بارش نہیں ہوتی تھی تو ہمارے اکابر اعلان کرتے تھے نمازِ استسقا کا یعنی یہ میں نے اپنی دادی سے براہ راس سنا ہے اور بڑی برہزگار تھی وہ تحجد اور یعنی اس کی تلاوت اور یہ شوال کے چھے روزے اور یہ بہت رمضان میں کئی دفعہ قرآن ختم کیا کرتی تھی بہت عبادت گزار تھی بس ان میں ایک چیزی خبریں بہت اونچی آواز سے سنتی تھی سبس کیونکہ وہ اونچا سنتی تھی وہ سمجھتی تھی ساری دنیا اونچا سنتی تو خبریں نا فجر کے بعد فل والیم میں لگا کے بیٹھ جاتی تھی اوہ اتنا شور گھر میں ہوتا تھا ہم کہتے تھے کان پھٹنے ہم بھسی بھی آ رہی ہوتی تھی یہ فجر کے بعد کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر میں ٹھیک ہے نا تو انہوں نے براہ راس بتایا انہوں نے کہا کہ ہم خلیل احمد بزرگ تھے غالباً عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ تھے یہ کون تھے کہ نمازِ استسقا کا اعلان کرتے تھے وہ ایک دفعہ نہیں ہے انہوں نے بتایا متعدد بار کہہ رہی ہم لوگ پھر عورتیں بھی جاتی تھی اور پہلے سے دیگ کا انتظام ہوتا تھا کہ جب بارش ہوگی تو تنبو ونبو لگا کے کیا کھائیں گے کھانا کھائیں گے اتنا یقین ہوتا تھا بارش کا بتاتی تھی پھر ہم لوگ جاتے تھے روتے تھے اللہ کے سامنے اور گڑ گڑاتے تھے سب لوگ یعنی مرد بھی عورتیں الگ ہوتی تھی گڑ گڑاتے تھے کیونکہ حدیث میں آتا ہے اپنے جانوروں تک کو لے کے نکلو نماز اس سسقہ کے لئے سب جاؤ اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے معافی مانگو تو بتاتی تھی کہ ابھی دعا سے فارغ ہوتے تھے اور آسمان پہ بادل آکے تیز بارش شروع ہوتی تھی اور اس میں ہم چاول کھارے ہوتے تھے تنبو لگا ہوتا تھا سب خوشی میں چاول کھارے ہوتے تھے